اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج ہمارے کے چین میں بننے جاری زبردنس دھاکا فر جس کی بہت ہی مزیدار سی آسان سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسم اللہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ویش کو نمک لگا کے ہم نے دھولیا تھا فور ٹیپ سپون اس میں آٹ کریں گے نینجن گارلی کا پیسٹ میں تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کا اچھا سا پیسٹ بلالی تھی سمودھ سا تقریباً چار کیلو ہے میرے پاس فش ہے ثری ٹیپ سپون اس میں lemon juice آٹ کریں گے کٹیوی لال مرچ میں نے تین سے چارٹ سمجھ آٹ کی آپ چاہدہ زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور ادھر پیپری کا پارٹس بھی شامل ہوگا کشمیری لال مچ ٹو ٹیپ سپون آٹ کیا مگر آپ زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں ٹو ٹیپ سپون پھر زیرا پارٹس شامل کریں ٹو ٹیپ سپون نمک جائے گا ہز بھی ضرورت میں نے یہاں پر ڈائی ٹیپ سپون شامل کیا ہیں ان سب کچھ اسے میکس کر لیتے ہیں میکس کرنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی سے اس کی میرینیٹ ہو جائے اس نے اور بھی کچھ چیزیں ایٹ کریں گے اس میں چار ادھے ایٹ کریں جن کچھ اسے پھینٹ لیا ہے کون فلای شامل کریں گے 5 سے 6 ٹیپ سپون ایٹ کر دیجے گا اس سے بہت اچھی اور کرسپی فرائی ہوگی اس میں تل ایٹ کر دیں گے میں 3 ٹیپ سپون ایٹ کریں گے آپ نے زیادہ ایٹ کرنے اچھا ہے تو آپ کی چوئیس ہے تو بس اچھ سے ان کو میکس کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کو اور فش کو فرائی کریں گے تو بس اچھ سے میکس کر لیا ہے اب ہم فرائی کر لیتے ہیں اس طرح کی شکل ہو جائے گی اس کی اویل گرم رکھ دیا تھا دیکھیں اسے فش گولڈن فرائی ہوگی تو ہم اس کو نکال لیں گے یہاں پہ ہماری فش فرائی ہو رہی ہے ہماری فریش دیکھیں فرائی ہو چکی ہے کتنی اچھی کرسپی گولڈن سی ہے اور کتنا اس کا بہترین سا کلر آیا ہے اس کو ہم ٹیچو پیپر پر نکال لیں گے اور ہماری بہترین سی ڈھاکہ فش کی ریسیپی ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی رکھیں لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر یہ جگہ جب تک اللہ حافظ موسیقا جب تکinging جب تک موسیقی